بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح آپ نے بات کی دکھ جتنا آپ کو اس سے زیادہ ہمیں پلیئرز منیجمنٹ سب کو دکھ ہے ہم ویسی کرکٹ نہیں کھیل پائے جیسے ایکسپیکٹ کرنی چاہیے تھی اور جس طرح ہمارے پلیئرز تھے ویسی ہم پرفومنس نہیں کر پائے تو میرے خیال سے دیکھیں ہم ایز ای ٹیم اچھا نہیں کھیلے یہ نہیں کہ کسی ایک بندے کی وجہ سے ہم ہارے یا وہ تو اس دران یہ وہ کر لیتا تو ایز ای ٹیم ہم آرے ایز ای ٹیم ہم کلک نہیں کر پائے کبھی ہم نے بولنگ میں اچھے کیا کبھی ہم نے بیٹنگ میں اچھا نہیں کیا تو یہ میرے خیال سے یہاں پہ جو تھا وہ تھوڑا سا جو پیچس تھی آپ نے دیکھا ہے کہ فہز بولر کو تھوڑا سا ہیلپ کر رہی تھی تھوڑا سا پینڈاؤن لیکن میرے خیال سے ہماری بیٹنگ ویسی کلک نہیں کر پائی دیکھیں جب ہماری ہاتھوں میں چیزیں آئیں ہم نے وہاں پہ بیٹنگ لوس کی جس کی وجہ سے ہم جو دو کروشل میچ تھے وہ ہارے کیونکہ ہم ہیٹ جا رہے تھے پریشر دوسری ٹیموں پہ تھے لیکن جب آپ بیک ٹو بیک بیٹنگ گیرتی ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ پریشر آپ پہ بیلڈ آتا ہے پھر کچھ ڈوٹ بولز ہوتے ہیں آپ کو تھوڑی پانیشی بیلڈ کرنی پڑتی ہے تو اس میں آپ کو پھر یہ ہے کہ وہ جب پریشر بڑھتا ہے تو اس میں آپ چانس لیتے ہیں تو آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح ہم ایزی لی جا رہے تھے لیکن اس کے بعد پھر بیک ٹو بیک ٹین ویٹنگ گری تو پھر اس میں پھر تھوڑا سا پریشر آیا اور اس میں ہم گیم کو ڈیپ لے کے جائے اور جہاں تقریق کپتانی کی دیکھیں پہلے جب میں نے چھوڑی تھی تو میں نے اپنی مجھے لگا کہ اب نہیں کرنی چاہیے تو میں نے چھوڑ دی اور میں نے خود اناؤنس کیا تھا واپس جب مجھے دیا یہ پی سی بی کا فیصلہ انہوں نے دیئے اور ابھی بھی جب جائیں گے تو یہ میں جتنی بھی یہاں پہ ہماری ہوئی ہے اس پہ بیٹھ کے ڈسکیشن کریں گے اور یہ فیصلہ بعد میں اگر جب چھوڑنی ہوگی تو وہ میں ایسے کھلے آمی بتاؤں گا یہ نہیں کہ میں پیچھے بیٹھ کے کوئی اناؤنس کروں گا جو بھی ہوگا سامنے ہوگا لیکن ابھی فی الحال اس پہ میں نے کچھ ہوچا نہیں ہے جو فیصلہ وہ پی سی بی کا دیکھیں جب تک آپ وکڑ پہ سٹے نہیں کریں گے پارٹنشپ بیلڈ نہیں کریں گے ڈوٹ بول زیادہ کھیلیں گے تو آپ پہ پریشر آتا رہے گا کیونکہ یہاں پہ دیکھیں پھر لوگ کہیں گے اسکیوز ہے یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی باری لے کے آپ کو ایننگز بیلڈ کر کے آپ کو پارٹنشپ بیلڈ کرتے ہیں اور انڈین جو پانچ آور ہیں وکڑن ہینڈ ہونے چاہیے آپ کے لیکن وہ چیز ہم نے مس کی وکڑن ہینڈ ہینڈ ہماری تھی نہیں اور ٹیل سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ہمیں وہ ویسا ٹوٹل کر کے دیں لیکن اس میں یہی تھا کہ فرس سکس آور بورے کروشل ہوتے تھے اس میں جتنی آپ وکڑن ہینڈ رکھیں گے اس کے بعد آپ جو ہے وہ ایکسیگیوٹ کرتے ہیں لیٹرون جا کے تو وہ چیز ہم نے کافی مس کی ہے ہم نے جو ہے فرس سکس آور میں بھی وکڑن دی ہیں اس کے بعد پھر میڈل آورز میں بھی تو یہ میرے خیال سے یہ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیچس میں ہم نے جو ہے وہ وکڑن دی ہیں سر دیکھیں جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ دکھ سب کو ہے اور ہم جس طرح ایز ایٹیم جو ہے وہ نہیں کھیلے یہ کسی ایک بندے کی وجہ سے میں نے آپ کو بلا کہ کسی ایک بندے کی وجہ سے نہیں ہارے اس ایٹیم ہم ہارے ہیں یہ نہیں کہ صرف ایک بندے کے آپ جس طرح پوائنٹ آٹ کر رہے ہیں کہ کپتان کی وجہ سے اب میں ہر ایک جگہ بندے کی جگہ جا کے نہیں کھیل سکتا 11 پلیئرز ہیں ان کا ہر ایک کا رول ہے اس لئے وہ یہاں پہ آئے ہیں ورلڈ کپ کھیلنے ہیں تو وہ میرے خیال سے ہم اس ایٹیم جو ہے وہ جو چیزوں کو اپلائیں نہیں کر پائے فولو نہیں کر پائے فینش نہیں کر پائے تو یہ چیزیں ہمیں بیٹھ کے سیٹل ڈاؤن کرنی پڑیں گی اور ایکسپٹ کرتے ہیں میں ایکسپٹ کرتا ہوں ایز ایٹیم ہم اچھا نہیں کھیلیں یہ کنٹریبیوشن جو میں نے بات کیا وہ ان کی کافی اچھی تھی سپن بولنگ میں سپیچلی ماد و سینگ کا بہت اچھا کنٹریبیوشن آج بھی دیکھ لیں اور پچھلے میچز میں دیکھ لیں جو میڈل میں ہمیں جو وکٹیں چاہیے ہوتی تھی وہ کبھی ہمیں لے کے دیتا تھا ہم نے نئے بول سے بھی بولنگ کی ہے پرانے بول سے بھی بولنگ کی ہے دیکھیں ان کا ایکسپیرینس ہے ان کو پتا ہے کہ کیسے میں نے بولنگ کرنی ہے اور کنڈیشنز کو اسیس کرتے ہیں اس کے ساتھ سے بھی اپنے پلان کو ایزیگیوٹ کرتے ہیں اور میرے خیال سے آج اس ٹونیمنٹ میں بولنگ نے بہت اچھا کیا بولنگ نے ڈومینٹ کیا ایک میچ میں ہم نے لوس کیا لیکن اس کے علاوہ ہم نے سٹک کیا ان کو کسی بھی ٹیموں کو ہم نے اندر ون تھرٹی کے اندر ایک میچ پہلے میچ میں ون سکسٹی چیز ہوا لیکن میرے خیال سے بولر اس نے بہت اچھی بولنگ کیا اور ایکسپیرینس جب بھی آپ کا ایزیر کرکٹر آپ میں ایکسپیرینس ہوتا نیش آئیے کپ کا فائنل بھی کھیلا Cyrmer ورلڈ کپ کا فائنل بھی کھیلا آآ سمیہ فائنل بھی کھیلا لیکن ہم فینش نہیں کر پائے لیکن وہ بھی چیز دیکھنی چاہیے کہ وہ چیزیں بھی ہم نے ٹھیف کی ہیں انفورچنیٹلیس میں ہم نے چیف نہیں کیا ہم ٹھیف نہیں کیا ایکسپٹ کرتے ہیں ہم ایز ایٹیم اور اس پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کو accept نہیں کرتے میں as a captain as a team جو ہم accept کرتے ہیں کہ ہم نے ویسی cricket نہیں کھیلی ہم ویسا جو ہے وہ perform نہیں کر پائے جو expectation سی جسنا ہم نے team بنائی تھی جسنا ہم مہارے senior player تھے ہم نے execute نہیں کیا ہم deliver نہیں کر پائے different time پہ تو یہ accept accept کرتے ہیں as a player اور as a captain میں یہ نہیں ہوں کہ میں کسی پہ ڈالوں کسی کی میں point out کروں کہ یہ اس کی گلتی ہے گلتی پندرہ کی پندرہ جتنے بھی ہیں ان کی ہے ہم ویسا نہیں کھیل پائے دوکھ ہے اس پہ بیٹھ پہ بات کریں گے اور دوسرا آپ نے کیا سوال کیا تھا دیکھیں جا کے اب جا کے دیکھیں گے بیٹھیں گے ان سے discussion کریں گے کہ وہ کیا ہماری غلطی ہیں تھی وہ جو پوچھیں گے اس پہ جا کے ہم بات کریں گے جو as a captain میری responsibility ہوگی ان کو جو ہے وہ اپنی feedback دوں گا جا کے دیکھیں گے کیا صورتحال ہوگی دیکھیں جہاں تک آپ نے دئی selection کی بات اور میرے خیال سے آٹھ سے نو لڑکے وہ ہی ہیں جو چار سال سے کھیل رہے ہیں یہ ان کو فیر ہونا نہیں چاہیے جتنے بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہی players ہیں اور ان کو back کیا جا رہا ہے ان کو opportunity دی جا رہی ہے لیکن as a player آپ کو تھوڑا سا step up کرنا بڑھتا ہے mindset دیکھیں mindset ہوتا ہے کہ کس طرح کھیلنا ہے اب آپ جا کے ہر bowlوں پہ نہیں مار سکتے ہر bowl پہ چھکا لگتا بھی نہیں ہے ہر bowl پہ wicket ملتی بھی نہیں ہے کٹھی conditions کو assess کرنا بڑتا ہے کہ یہاں کیا demand ہے اس کو آپ follow کریں گے تو آپ کو مجھے یہ بتائیں یہاں پہ کتنے matches ہوئے ہیں اور جو ہے وہ outstanding batting ہوئی ہے struggle کی ہے لیکن آپ کو تھوڑا سا proactive رہنا بڑتا ہے کہ یہاں پہ اب کیا required ہے آپ کو partnership کی ضرورت ہے یہاں پہ آپ کو اچھے hardland پہ bowl کرنا ضرورت ہے یہ نہیں ہے کہ آپ mindset اگر کر لیں تو آپ اس کو follow کرتے ہیں بالکل mindset جو ہے وہ ہمیں اس پہ بھی جو ہے اپنا out of the box دیکھنا پڑے گا سوچنا پڑے گا ہر player کو سوچنا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ کسی ایک بندے کو ہر player کو سوچنا پڑے گا کیونکہ cricket بہت فاست ہوگی ہے تو آپ کو جو ہے modern cricket کے ساتھ چلنا پڑے گا آپ کو game awareness جو ہے وہ آنی چاہیے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا ڈیپ لے کے جانا پڑتا ہے تھوڑی آپ کو باری لینے پڑتی ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا آپ پہ آپ جہاں پہ strike rate dates ہو گئے یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ویسا نہیں ہے آپ جتنا مرضی کر لو آپ جب wicket in hand نہیں ہوتے تو آپ پہ pressure آتا آپ پھر کوشش کرتے ہیں کہ innings build کرتے ہیں تو یہ میرا ماننا یہ کہ game awareness اور جو ہے common sense کہ یہاں پہ کیا required think first six over we are ahead we are taking two three wickets so pressure on island so we are hit that we are hitting ball on the good areas so if you take first six you take few wickets in first six over then you you have a pressure on other team thank god آپ نے یہ سوال بوچھا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوئی یہ سوال بھی کرے دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی pitches کی ویسی pitches نہیں تھی i think new york میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہ toss پہ game ہوتی تھی اور میرے خیال سے timing جو تھی وہ تھوڑا سا too early تھا کیونکہ آپ جب تاس جیتے ہیں تو every second جو ٹیم میں انہوں نے bowling کی ہے اور bowlers کو help ملتی ہے اور یہاں پہ آپ کو bombs کا idea نہیں ہے کیونکہ inconsistent bounce نہیں ہے کبھی آپ ball بہت اوپر چل جاتا ہے کوئی ball نیچے آتا ہے تو as a batsman جو ہے وہ آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ باری لینی پڑتی ہے اور innings build کرنی پڑتی ہے اس میں پھر آپ پہلے 6 hour میں ویسا جو expect کر رہے ہیں جسنا آپ کہہ رہے ہیں کہ 80 runs 70 runs تو ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ دیکھیں maximum 50 50 جو ہے وہ score ہوئے ایک دو matches میں باقی under 40 35 تو میرے خیال سے better pitches ہونی چاہیے تھی اور دوسرا اسی وجہ سے بھی better کا کیونکہ بہت زیادہ بارش ہی ہوئے میں خیال سے جتنا curator نے کوشش کی آج match کرانے کی اس سے پہلے جتنی بھی دیس بارش ہوئی تو میرے خیال سے ان کی ایفٹ ہے جو آج match ہوا تو میرے خیال سے آج 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 گلی ہے تو میرے خیال سے پچھے سوار بہتر ہونی چاہیے تھی کیونکہ یہاں پہ آج یہاں اس ٹونا میں لگ رہا ہے بولر بولر کو تھوڑا سا سپورٹ کر رہا ہے آج فرینڈلی وکٹ جو ہے وہ اور بہتر ہونی چاہیے آج ونوی لگلی ہے آپ ہم اچھا نہیں کھلے میں پہلے بھی بدا بات ہوں شہری آپ لیٹ ہو گئے ہم ایز ایٹیم نہیں اچھا کھیلے ہماری اچھی جتنے بھی پلیئرز تھے آپ کے دیکھنے سیزن پلیئرز ہیں ایکسپیرینس پلیئرز ہیں ہم ویسا ڈیلیور نہیں کر پائے ایز ایٹیم پیچیس میں ہم نے اچھا کیا باولنگ نے جو ہے وہ ان این آؤٹ اچھا کیا لیکن بیٹنگ میں تھرو آؤٹ ہمیں جو تھا وہ کوئی جو میڈل آرڈر میں ہم سٹرگل کیا ہم پھر سٹرگل کر رہے تھے بیک دو بیکٹ کرنے کی دکھ سب کو ہے جتنا آپ کو ہے جتنا فینس کو ہمیں بھی ہے پوری ٹیم کو ہے منیجمنٹ سمیت اور دیکھیں یہ پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کسی کی گلتی نہیں ہے ایز ایٹیم اور ایز ہم سارے ویسا نہیں کر پائے شکریہ